چلیں یہ سلائیڈ شو ہو رہی ہے آپ کو سلائیڈ سامنہ شو ہو رہی ہے سر جی سر ہو رہی ہے اچھا چلیں تو کالا ہم کہاں پہ تھے سر کمپوزیشن والے پہتے ہیں سوارت کی کمپوزیشن یہ تو کالا ہم نے یہ کار لیا تھا نا جی جی سر اس کے آگے کرنا یہ پروٹین کوٹ سے کرنا ہے جی جی سر جی یہیں چاہتے ہیں جی جی سر جی یہیں چاہتے ہیں جی سر ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا کالا جو ہے نا وہ آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے سامنہ پوچھ رہے تھے آپ کہ وہ جو سنگل سیڈر ڈی این اے اور جو سنگل سٹر ڈی این اے اس میں فرق کیا ہوگا نا حالانکہ دونوں سنگل سٹر ڈی ہو گئے نا تو ان میں جو میجر ڈی فرنس ہوگا نا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنگل سٹر ڈی این اے ہیں اگر سنگل سٹر ڈی این اے ہوگا تو ہم کہتے ہیں آر این اے ہیں عام طور پر اگر وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈی این اے ہے اور سنگل سٹر ڈی این اے بھی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ تھائی امین کے جگہ پر یورسل جو میں لگی ہوتی ہے تو وہ on the basis of تھائی امین جو ہے یا یورسل کی بیس کو پر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دینے ہے یا آر اینے اگر اس کے اندر یورسل لگی ہوگی تو پھر ہم کہیں گے یہ آر اینے ہے اور تھامین ہوگی تو پھر اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سنگل سنڈ ہے لینے تو کچھ بکٹیریہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ سنگل سنڈر جو ہے وہ آر اینے بھی دینے بھی ہوتا ہے اور باقیوں کے اندر جو آر اینے ہوتا ہے تو آر اینے کو ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں ہم سنگل سنڈر دی اینے سے کہ اس کے اندر یوراسل ہوتی ہے اور جو ڈی اینے ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ یوراسل کے جگہ پہ تھامین جو ہے وہ ہوتی ہے تو دیکھ ڈیفرنس 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 ڈیفرنشیئیٹ بیٹوین ڈی ڈی اینے اور آر اینے ہی من دو بوت ہر سنگل سٹینڈر تو سنگل سٹینڈر ہوں گے تو پھر بھی آپ اندر یہ ڈیفرنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں اچھا یہ آپ نا میکرو فون جو ہے اب آپ بند کر دیں اپنے اپنے سارے جو ہے نا میکرو فون بند کر دیں اور اب پرنام سٹارڈ کرتے ہیں تو کال جو ہے ہم نے ویرسلز کی جو ہے ہم نے سٹارڈ کی ہوئی تھی کہ آہ سنگل سٹینڈرڈ آر اینے اور سنگل سٹینڈرڈ آہ جو ڈی اینے ویرسلز کے اندر جو ہے اس کی بارے میں ہم نے بات کر لیا ہے تو آپ جو ہے وہ ہم کال بات سٹارڈ کی ہوئی تھی ہم نے کل38 ماری کی بات کی تھی ہیں وہ رن اے جو سجھ جو ہیں وہ ہوتے ہیں یوں انہیں اندر رن اے عام طور پر پر آئی جاتا ہے پلانٹ ویرسلس کے اندر تو یہ کال ہم نے بات کر لی تھی تو آج جو ہے ہم اس کی اوتر موس جو بونڈری ہے اس کے بارے میں جو بات کرتے ہیں تو یہ اوتر موس جو ہیڈ ہوتا ہے ہیڈ جو جس کے اندر جو ہے وہ نکلی ایسر جو ہے وہ آئی اس کے اندر پیجاتا ہے تو دیٹھ ہیڈ جو ہے اس کالڈ آئی کیپسیڈ تو اس کو ام کیپسیڈ بولتے ہیں یہ نظر آپ کو آ رہا ہے تو یہ کیپسیڈ ہے پورا ایک پورا جو اوپر والا ہیٹ جو ہے جس کے اندر نکلے کے سر یہاں نہیں آنے ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ کیپسیڈ ہے اور یہ کیپسیڈ جو ہے جب ہم ذرا ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو is that capsule is also composed of different units تو یہ smaller units جو ہے اس سے یہ پھر پتہ جو ہے وہ insist کرتا ہے اور یہ جو کیپسیڈ ہوتے ہیں یہ مل کے جس طرح ایک گھر کے اندر جو ہے کمرہ ہوتا ہے کمرے کو اگر ہم بہت سارے کمرے ہوتے ہیں یہ کمرہ ہوتا ہے تو کمرے کو جب ہم جاتے ہیں تو چلتا ہے کہ اس کے اندر برکس چینٹیں بھی ہیں تو اس طرح سے جب ہم کیپسیڈ کو دیکھتے ہیں جو ہیڈ اس کا ہے اس کو اگر ہم جب ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ کیپسو میرز ہوتے ہیں تو یہ جو کیپسو میرز ہوتے ہیں actually they vary from virus to virus جو ہے یہ definitely یہ vary کریں گے اور spesie کے اندر جو ہے وہ same رہیں گے ایک spesie یا ایک stain کے اندر یہ change نہیں ہوں گے تو spesie to spesie they remain same and spesie to spesie they can vary and within spesie they will remain same تو اس طرح سے یہ جو کیپسیڈ ہے that is composed of کیپسو میرز تو یہ کیپسو میرز جو ہوتے ہیں یہ ڈیفر کرتے ہیں vary کرتے ہیں اور ان کی arrangement جو ہے وہ بھی vary کرتی ہے اور اس جو سمیٹری ہوتی ہے جو سمیٹری آف کیپسیڈ ہے یا کسی بکٹیریا کی جو سمیٹری ہے وہ بھی اس میں vary جو ہے وہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے اس کے لینے میں نکلیویلز سے اچھا اور اس کے اندر چونکہ نکلیو کیسڈ ہوتا ہے تو اس لیے جو کیپسیڈ ہوتے ہیں ان کو نکلیو کیپسیڈ بھی بولتے ہیں تو کیپسیڈ کے اندر جو ہے وہ پروٹین شیل اور کوٹ سرونڈڈ بائی اسرونڈ ڈی جنوم اور دس دی کال کال یہ نکلیو کیپسیڈ بھی اس کو بولتے ہیں اچھا آ اچھا اس کے علاوہ جو ہے جو ہے جو کیپسیڈ ہوتا ہے کیپسیڈ کے اوپر کچھ جو میبلز کے اندر جو ویرسز پائی جاتے ہیں ان کے اوپر جو ہے کیپسیڈ کے اوپر ایک جو ہے وہ تھن لیر یا تھن ممرین جو ہے اڈیشنلی بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے which is called limiting membrane یا مانٹل کہتے ہیں اس کو تو یہ جو فار ازامپل یہ کیپسیڈ ہے تو کیپسیڈ کے اوپر بھی جو ہے یا یہ کیپسیڈ ہے تو کیپسیڈ کے اوپر بھی جو ہے limiting membrane جو ہے وہ پائی جاتی ہے جب ہم پروٹین کوڈ کو دیکھیں تو اس کے اندر جو میجر ہمیں چیزے نظر آتی ہے وہ ایک کیپسیڈ ہوتا ہے ہیڈ ہوتا ہے جس نے ڈی جنے کو اندر سرونڈ کیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہ جو اگر ہم ڈیٹیل میں جائے تو اس میں کیپسیڈ ہوتے ہیں اور اس کو اوپر ایک limiting membrane یا ایک مانٹل اڈیشنلی جو اس کو پر پائی جاتا ہے تو یہ ہے structure of bacteria اچھا ایک منٹ موسیقی 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 تھے کدھر اسامہ پہنچے تھے ہمیں پروٹین کوٹ کی بات کر رہے تھے تو پروٹین کوٹ کی ہم نے بات کر لی ہے کہ اس میں جو ہے اس کے کون کون سے سٹکچرز ہوتے ہیں تو یہ جو کیپسو میرز ہوتے ہیں یہ ان کی جو ارنجمنٹ ہوتی ہیں اس سے ڈیفرنٹ سمیٹری بنتی ہے بیسیز کی ڈیفرنٹ سمیٹری بنتی ہے کہ یہ یا تو ہیلیکل بھی ہو سکتے ہیں یا ڈیفرنٹ قسم کے کیوبیکل سٹکچر بن سکتی ہے یا ان کی میکس کوئی سٹکچر بھی جو ہے وہ بن سکتی ہے تو انی بیسیز آف یہ آرنجمنٹ آف کیپسو میرز تو ڈیفرنٹ ٹائپس جو ہے سمیٹری کی بنتی ہے یہ جو ڈیفرنٹ ٹائپس بنتی ہیں کیپسو میرز کی وجہ سے ارنجمنٹ آف کیپسو میرز کی وجہ سے تو اس میں آگے جالکہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جو سمیٹری ہے ایسیز کی سمیٹری جو ہے اگر ہم اس کی بار کریں تو جو آرنجمنٹ کی بیس کی اوپر ہے تو سب سے پہلے ہیلیکل سمیٹری ہے پھر کیوبیکل ہے پھر مکس سمیٹری ہوتی ہے تو اگر آپ دیکھیں کیپسو میرز آرینج ان ہیلیکل مینر جس طرح یہ آپ کو نظر آرہے ہیں تو یہ بالکل ہیلیکل جس سپرنگ لائٹ ہیلیکل مینر کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہ نظر آرہے ہیں جو اس کی سمیٹری ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے ہیلیکل سمیٹری اس سے بنتی ہے بیکاز آف دی ارینجمنٹ آف کیپسو میرز اور دوسرا اس کے کیوبیکل کیپسو میرز آرینج ٹو آہ فارم ڈیفرنٹ سائیڈز جس طرح وہ کوئی بھی چیز ہوتی اس کو ڈیفرنٹ سائیڈز بنتی ہیں اس طرح سے جو آہ دوسری آرینجمنٹ بیکاز آف آرینجمنٹ آف کیپسو میرز جو اور جو سمیٹری بنتی ہے دیٹس کیوبیکل جس طرح کیوب بنتا رہا ہے کیوب کی ہر سائیڈ سے نظر آرہا ہوتا ہے اس میں بھی دیکھیں تو آپ کو یہ ادھر سے بھی ایک فیس نظر آرہا ہے ایک ادھر سے نظر آرہا ہے ایک ادھر سے ادھر سے تو یہ کیپسو میرز کی جو آرینجمنٹ ہے اس کی وجہ سے یہ ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ اس کی شیپس یا سمیٹری جو ہے وہ نظر آتی ہے کیوبیکل بھی ہے اور آہ دوسرا اوپر ہم نے ہیلیکل بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے کہ بیکاز آف آف آرینجمنٹ آف کیپسو میرز اور اس کے بعد جو ہے جس طرح آپ کو نظر آرہا ہے اس میں مکس سمیٹری ہوتی ہے ہیلیکل بھی اور آہ دوسری کون سوالی یہ ہیلیکل بھی اور آہ دوسری جو کیوبیکل تو اس میں دونوں جو ہیں وہ مکسڈ ہیں تو ویرسز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ہیلیکل یا جس طرح وہ آہ ہم نے دیکھا تھا پہلے اچھا بھی اگر آپ آپ نے اب آنا ہو تو ٹائم سے آ جائے کریں کینڈلی یہ بار بار بیجی میں مجھے ڈسٹرڈپ نہ کیا کریں میں پھر واپس جاتا ہوں پھر ایڈمنٹ کر کے پھر میں واپس جاتا ہوں تو اس طرح پھر ٹھیک نہیں ہے وہ سارے چیز آگے سے سارا وہ اکھراب ہو جاتا ہے تو تو میں بات کر رہا تھا مکس سمیٹری کے تو اس میں جو ہے بیکاز آف ڈی ارینجمنٹ آف کیپسو میر کی وجہ سے جو ڈیفرنٹ سمیٹریز ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں جو ہے وہ نظر آتی ہیں بارسز کے اندر بارسز کی ڈیفرنٹ شیپ جو ہیں وہ بیکاز آف ڈیز کیپسو میر جو ہیں وہ بنتی ہیں تو اس میں ہیلیکل سمیٹری جو ہم نے رسکس کی ہے کہ ہیلیکل سمیٹری بنتی ہے جلکل روڑ رائے جس طرح بریکلہ کی بکٹیریہ بھی ہم نے رسکس کیا روڑ بھی ہم نے کیا تھے تو دیکھ اس بیکاز آف ڈی ہیلیکل سمیٹری آف وائرسز اور دوسرا جو ہے وہ کیوبیکل جس میں کیوب لائک بھی سٹکچرز جو ہیں وہ بنتی ہیں یہ اہندہ سے میں آپ کو جوائنے نہیں کرواؤں گا بھی آپ یہ بڑا کام خراب ہوتا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے بیک سمیٹری جس طرح میں نے بتایا یہ نیچے ہیلیکل نظر آرہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو آہ دوسری جو ہے وہ کیوبیکل سمیٹری نظر آرہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بچ سمیٹری کل یا آہ مکس سمیٹری جس میں دونوں ہی طرح کی سمیٹری جو ہے وہ آہ ہیلیکل سمیٹری بھی ہے اور کیوبیکل سمیٹری بھی تو اسے بھی سمیٹری کہتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ڈیفرنٹ آہ ٹائپس ہیں دو تین ٹائپس ہیں جو ہم نے پیچھے کیا تھا ڈی این اے وائرسز کی آر این اے وائرسز کی آہ ہم نے بات کی تھی اور بکٹریو فیج کی بھی ہم نے جو بکٹریہ کے فیجز ہیں وہ کی بات کی تو اس میں سے یہ دو ایک اس کے ایزامپل تین ایزامپلز ہیں تو جو پلانٹ وائرسز ہے اس کے اندر ٹوبیکمز ایک وائرس جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ہر طرف جو ہے یہ جو زیادہ طرح جو جو جز کاز کرتا ہے وہ ٹوبیکمز ایک وائرس جو ہے وہ کاز کرتا ہے تو اگر ہم اس کے لیل میں جائیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی شیپس ہیں. یہ روڈ شیپڈ وائرس تو یہ اس کی جو ہے وہ روڈ شیپ روڈ شیپ جو ہے وہ آہ وائرس ہوتا ہے اور ٹری ہنڈرڈ سے لے کے ٹری ہنڈرڈ انٹو ایٹین یہ آنکسٹرام ہے یہاں پہ ذرا یہ یونٹ ذرا صحیح نہیں رکھتا ہو اس کو ذرا میں کنفرم کر کے دوبارہ لکھا ہوں اچھا تو یہ اس کی جو ہے یہ روڈ شیپ روڈ شیپ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی سمیٹری جو ہے that is helical اس کی سمیٹری جیسے ہم نے پیچھے ہی ڈسکس کیا ہے کہ اس کی جو سمیٹری ہے that is a helical ہے اور ہیونگ سنگل سٹینڈرڈ آن نے آہ جو تھری 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 نانو میٹر ان لیند ہے اور نمبر آف کیپسو میر جو ہیں وہ آہ ٹونٹی ون تھرٹی اس کے اندر جو ہے نمبر آف کیپسو میر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں فائی پرسنٹ اس کے اندر آ رہنے ہوتا ہے اور نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے اس کے اندر پروٹین ہوتی ہے تو یہ ہیں اس کے جو جو بیسک جو فیچر ہیں یا سٹرکچر ہیں یہ ایک تو سب سے پہلی بات جو ہے کی روڈ شیپ ہوتا ہے جس طرح ہم نے پیچھے پر دسکس کیا تھا یہ نظر بھی آ رہا ہے آپ کو کہ ایک کو یہ روڈ شیپ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کے اندر جو سمیٹری ہے that is a helical جس طرح یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے کہ helical ہی جو ہیں وہ کیپسو میر جو ہیں they are arrange ہیں تو اس میں سارے کے سارے وہ arrange ہیں تو اس میں جو ہے تو یہ arrange ہیں یہ جو ہے روڈ شیپ ہوتا ہے اور اس کی length جو ہے وہ 300 سے 300 لمبائی اور 18 نینومیٹر جو ہے اس کی چڑائی تو یہ اس طرح سے 300 into 18 نینومیٹر ہے یہ سینٹی میٹر ذرا غلط لکھا گیا نینومیٹر ہے نینومیٹر ہے یہ جو ہے یہ ہمیں اس طرح سے روڈ شیپ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اور یہ tobacco کے اندر اور different plants ہیں ان کے اندر یہ diseases جو ہے وہ cause کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے انفلینزا وائرس یہ آپ نے بڑا commonly سنا ہوگا آج کل جو کرونا وائرس کا بھی ذکر ہو رہا ہے بہت سارا تو سے بھی کیونکہ انفلینزا وائرس بھی وہ diseases cause کرتا ہے اور sorry symptoms جو ہے وہ cause کرتا ہے نزلہ اور زکام اور یہ جو کرونا وائرس سے وہ بھی کرتا ہے اور دونوں کی شیپ بھی rounded ہے تو اس لیے they are very close to each other تو یہ جو انفلینزا وائرس ہے that is human virus یا animal virus جو ہے اور اس کی ایک example ہے اور یہ جو ہے سفیریکل وائرس ہے اس کی جو شیپ ہے سفیریکل ہے راؤنڈ شیپ کا ہے infecting respiratory tract تو یہ ہمارا جو respiratory system ہوتا ہے یہ جو ہمارا فیرنگس اور نیچے پھر آگے جو ہے وہ start ہو جاتا ہے فیرنگس سے لیرنگس اور میچے جو ہے وہ lungs وغیرہ اس کے اندر یہ disease respirator track ہوتا ہے اس کے اندر یہ diseases جو ہے وہ یہ سفیریکل وائرس ہے انفلینزا وائرس سفوکات کرتا ہے ہیمنگ ہیلیکل سمیٹری ہے اس کی بھی جو arrangement ہے وہ ہیلیکل ہے سمیٹری جو ہے وہ جو ہے وہ ہیلیکل ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹین پرسٹ آر اینے ہے اور ڈینٹی پرسٹ پروٹین ہے اور سنگل سنڈڈ آر اینے ہے killed at 65 ڈیگری سیلسیس یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ بڑی important بات ہے جو اب آج کل یہ کرونا وائرس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہو رہی تھی اس میں یہ بات ایک common ہے کہ یہ آر اینے وائرس ہے اور یہ kill ہو جاتا ہے at 65 ڈیگری سیلسیس پر and active at low temperature تو یہ کرونا وائرس کے بارے میں بھی یہ لوگوں کو یہی باتیں کر رہے ہیں یا بہت ساری باتیں آ رہی سامنے کہ یہ یہ 65 ڈیگری پر اس کی مکل ہو جاتا ہے اور low temperature پہ active ہوتا ہے اور یہ بات شاید probably ہو بھی ٹھیک کہ یورپ جو ہے یا ویسٹ جو ہے اس کے اندر جو low temperature ہے تو یہ جو رونا وائرس ہے وہاں پہ actively ہے بہت زیادہ active ہے اور پاکستان یا انڈیا اور اور افریقہ میں temperature زیادہ زیادہ ہے تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا less active ہے تو یہ اس کی دو چار آگے جو ہیں وہ example دی ہوئی ہیں انفلینزا وائرس جو commonly جو سٹین جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں آر وان ہے ٹو ہے ٹری ٹین ہے ایس ای وی اے یہ اس کی ڈیفرنٹ سٹین ہیں انفلینزا وائرس کی اچھا اس کے بعد جو اگلا ہے بکٹیریو فیج تو بکٹیریو فیج کون سے والا ہوتا ہے جو بکٹیریہ کے اندر جو ہے وہ جیزز کاز کرتا ہے اسے ہم سیمپل کہتے ہیں بکٹیریو فیج یا سیمپل کہتے ہیں فیجز تو پیچھے ہم نے ٹی ایم او بکٹیریو فیج یا سیمپلی اس کو ہم بھولتے ہیں اس کی بھی آگے دو ٹائپس میجر جو ہیں وہ دو ٹائپس ہیں کیونکہ بکٹیریہ کے اندر بھی دو طرح کے بکٹیریہ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں بکٹیریہ یو بکٹیریہ ہوتے ہیں دوسری ہوتے ہیں سینو بکٹیریہ تو جو بکٹیریہ کے اندر جو کاز کرتا ہے اس میں ایک ڈی اگزامپل دی ہوگی ہوگی جو ایک کولائی ایک بکٹیریہ ہوتا ہوتا ہے اس کے اندر یہ عام طور پر ڈزیز کاز کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کولی فیج تو ایک اس کے اگزامپل ہے کولی فیج اور دوسرا ہے یہ ہے سیانو فیج یہ کرایو فیج نہیں ہے یہ ہے سیانو فیج تو یہ جو بلوکری نیلجی یا سائنو بیٹیریا کے اندر جو ڈزیز کاز کرتے ہیں ان کو ہم نے بکٹیریا بکٹیریا فیجز کو دو طرح سے ڈوائیڈ کیا ہوا ہے بلوکری نیلجی فیجز اور بکٹیریا فیجز بکٹیریا جو ہے بلوکریہ کے اندر جو ہے کولی فیجز کے ایک ایزامپل ہے جو بکٹیریا کے اندر جو ڈزیز کاز کرتا ہے ایک ایزامپل اس میں ایپولائی کی ہے اور سینو فیج جو ہے وہ ڈزیز کاز کرتا ہے ان سینو بکٹیریا یا بلوکری نیلجی تو اگر ہم اس کے سوری سی ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں تو اس کے یہ ہمیں جو ہیں وہ نظر آتے ہیں جو اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں بکٹیریا فیج کے تو یہ سب سے پہلے اوپر والا جو ہے ہمیں ہیڈ نظر آتا ہے اور اس کے درمیان میں یہ ہمیں ایک کنجیکشن نظر آتا ہے between this one is a tail tail اور ہیڈ کے درمیان میں ایک کنجیکشن جو ہے we can observe and that کنجیکشن is called neck اور neck can immediately blow جو ہے from where the tail starts a special structure is also apparent that is called collar اس کے ہم کولر کہتے ہیں یہ جو پہلا جو جو اس کے اوپر جو بینڈ بنا ہوتا ہے on tail immediately below the neck that is called collar اور یہ جو tail ہے tail جو ہے that is also covered tail is also covered with a special type of a membrane that is called as sheet یہ جو tail ہوتی ہے یہ sheet کے ساتھ جو ہے وہ cover کی ہوتی جس طرح ہم نے ایک limiting membrane کی بات کی تھی کہ ہیڈے کو پر limiting membrane ہوتی ہے لیکن animal کے اندر اس طرح سے اس کی اوپر بھی ایک ممبرین ہوتی اسے ہم شیت کہتے ہیں اور اس کی جو انڈ ہے جو اس کا سٹارٹ آف ٹیل ہے اور انڈ آف اسے ہم بیس پلیٹ یا انڈ پلیٹ بھی بولتے ہیں بیس پلیٹ یا انڈ پلیٹ بولتے ہیں اور انڈ آف یا بیری کلوز دو انڈ آف ٹیل سم فائبرلز جو فائبرلز ہیں یعنی ہم ٹیل فائبرز ملتے ہیں تو یہ اس کے تھوڑی سی چیزیں ہیں جو اس کے اندر نظر آتی ہیں اگر اب ہم تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں جائیں کہ اس کے سٹکچر جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے تو یہ ٹیڈ پول لائک سٹکچر ہوتی ہے اور اس کے اندر ہیڈ اور ٹیل ایک ہوتی ہے یہ جو انڈ دسکس پلے کر دیا ہے ہیڈ اور ٹیل ہوتی ہے اور اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ ڈی این اے ڈی این اے اس پریزنٹ اور یہ جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے جو ہیڈ ہوتا ہے مطلب کیا ہے کہ اس کی جو لیندھ ہوتی ہے ڈی این 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 ا اس کی جو انڈر پلیٹ ہوتی ہے یہاں پہ جو انڈر پلیٹ نظر آ رہی ہے اس کی انڈر پلیٹ ہوتی ہے وہ انڈر پلیٹ ہوتی ہے تو یہ اس کے سکر کے بارے میں ساری تیل بات ہے اور اس کے جو فائبرز ہیں یا انڈر پلیٹ ہوتی ہے اور اس کی سکر کے بارے میں ساری تیل میں جو ہے کہ کس طرح سے یہ نظر آتا ہے اور اس کی ڈیفرنٹ میرمیٹس ہے وہ کون کونسی ہے اچھا اس کے بعد جو ہے ٹائپ آف بکٹیریو فیجز تو بکٹیریو فیجز کی جنرلی جو ہیں وہ دو ٹائپس ہوتی ہیں تو ہم عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں ایک ہوتی ہیں پرو فیج یا نون ویرو لینڈ فیجز یا نون انفیکٹیو فیجز اس کو ہم مولتے ہیں پرو فیج تو پرو فیج جو ہے ہے ڈیٹیو فیج ویڈو ناڈ کاز لائسیز اور بکٹیریو سون آفٹر فارمیشن انسائد تو یہ انیجیٹلی جو ہے وہ بزیز جو ہے وہ کاز نہیں کرتا یا لائسیز جو ہے وہ نہیں کاز کرتا لائسیز کا مطلب ہوتا ہے برسٹنگ برسٹنگ آف ہوسٹ سیل ہوسٹ میں کون سا ہے بیکٹیریو یہاں پہ تو جو بیکٹیریو سیل ہے اس کی انیجیٹ لائسیز جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے تو جو لائسیز امیجرلی کاز نہیں کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے پرو فیج یہ ہے پرو فیج یا نون ویرول انٹ ڈیزیز جلدی کاز نہیں کرتا ہے دوسرا بکٹیریو جو ہے وہ نظر جو ہمیں آتا ہے بکٹیریو کے اندر that is virulent یا انفیکٹیو جو ہے بالکل ایک دم سے جو ہے وہ ڈیزیز کاز کرتا ہے that is virulent فیج ہے that is not پرو فیج یا نون انفیکٹیو یا نون ویرول انٹ رہی ہے that is virulent فیج ہے which immediately lysis starts in bacterial cell. جیسے ہی وہ انٹر ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی لائسیز جو ہے وہ start کر دیتا ہے. اچھا یہ تو تھی ساری types ذرا بکٹیو فیج کی ہیں. آگے بھی ہم تھوڑا بکٹیو فیج کے بارے میں detail میں پڑیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور type ہے. مائکو فیج جو ہے آہ مائکو فیج یا مائکو is indicating مائکو مین فنجائے. تو یہ فنجائی ہے اور جو فیج اس کے اندر ڈیزیز کاز کرے گا فنجائی کے اندر اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مائکو فیج ہے. تو مائکو فیج جو ہے they causes diseases in فنجائی. especially first time slendon جو ہے اس نے اس کو discover کیا تھا. اگریکس بائی سپورس ایک fungus ہے یا مشروع ہے which we eat in our daily routine foods like pizza and soups. تو اس کے اندر ہم جو کھاتے ہیں تو اس کے اندر اگریکس بائی سپورس ڈالے جاتی ہے تو اس کے اندر یہ اگریکس بائی سپورس جو ہے اس کے اندر یہ ڈیزیز کاز کر رہا تھا اور اس سے کہتے ہیں فیجز. جو ڈیزیز کاز رہا تھا. مائکو فیج بولتے ہیں. تو they are also double standard RNA. تو یہ double standard ہے لیکن RNA. not DNA. تو یہ RNA ہے اور یہ spherical یا polygonal shape ہوتا ہے. وائرس جو ہوتا ہے. وہ spherical rounded یا polygonal جس بہت سارے faces بہت ساری sides والا ہے. تو یہ polygonal اس میں وائرس ہوتا ہے جو جو فنجائی جو فنجائی کے اندر ڈیزیز کاز کرتا ہے. جو فنجائی اندر ڈیز کاز کرنے والا ہے. اسے ہم کہتے ہیں مائکو فیج. تو مائکو فیج جو ہے اچھا. اور بکٹیو فیج کی بات ہم نے بہت ساری کر لی ہے. اس کے بعد جو ہے آگے. آگے ہم جو ہے وہ اس کی بکٹیریا کی جو ہے وائرس کی جو ہے مائکو فیج کی لائف سائیکل جو ہے. اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی لائف سائیکل کیسی ہوتی ہے. تو وائرسز کے اندر ایک بات جو ہے وہ ہم نے پہلے ہی کہ بکٹیریا فار دی پرپس آف دیئر ری پروڈکشن تو ری پروڈیوز کرنے کے لیے ان کو جو بکچھویاں ہیں ان کا ہونا وہ ضروری ہے اس میں جو لائف سائیکل ہم نے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں جو کومن جو اس کے اندر فیچرز ہیں یا کومن جو اس کے اندر سٹیپس ہیں اس میں یہ چار سٹیپس ہوتے ہیں ایڈزورپشن ہوتی ہے پینیٹریشن ہوتی ہے کنٹرول آف میٹابولک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ لسٹوالہ سٹیپ ہوتی ہے برسٹنگ آف بکٹریل سیل ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایڈزورپشن کا ہوتی ہے اپیٹریوزشن ہوتی ہے تو یہ جو ایڈزورپشن ہوتی ہے یہ ایکچلی ریٹس اٹیشمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر جو بکٹریہ ورسل ہوتے ہیں وہ اٹیج ہو جاتے ہیں اس میں پہلے میرے کیا ہوتا ہے کہ وہ اٹیج ہو جاتے ہیں مطلب اڈزورب ہو گئے ہیں اپزورب ہو گئے ہیں ہمارے پر وہ اٹیج ہو گئے دوسرا جو ہے پینیٹریشن ہے تو پینٹریشن میں وہ کہا کرتے ہیں کہ بکٹیریہ ویرسے جو ہیں وہ پینٹریٹ کرواتے ہیں کیا چیز کیونکہ سارے ویرسے آپ کو بھی پتا ہے کہ ویرسے کے اندر جو نوکلی کے سر ہوتا ہے نوکلی کے سر ایکشلی انٹرز انٹو دا بکٹیریل سیل نوکلی کے سر جو ہے اس کو پینٹریٹ کرواتا ہے جو ویرسے ہوتے ہیں وہ پینٹریٹ دی نوکلی کے سر تو نوکلی کے سر جو ہے وہ اس کو انسٹ کر دیتا ہے انٹو دا بکٹیریل سیل تو پور فارم بائی دی لائزوزوم سٹیڈ بائی ٹیل فائبر تو ٹیل فائبر سکوپر جو ہے وہ لائزوزوم ہوتے ہیں اس کے تروں جو ہے وہ جو اس کے اندر پور بنا کے تو اس کے تروں جو ہے وہ ڈی این اے اور سوری ڈی این اے اس کے اندر جو کہ آر میں تو نہیں ہوگا تو ڈی این اے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پینٹریٹ کر دیتا ہے انٹو دی بکٹیریل سیل تو پروٹین کوڈ is left outside which is known as roast تو یہ جو پروٹین کوڈ ہوتا ہے یہ باہر جو ہے وہ رہ جاتا ہے that can't penetrate into the material cell تو سیل کے اندر جو ہے وہ جانے والا جو ہے وہ ڈی این اے کا پار جو ہوتا ہے وہ ہی عام طور پر اس کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے تو انڈزورپشن جو ہے اس قدر اٹیچمنٹ ہے پینٹریشن میں جو ڈی این اے سے آجاتا ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ جو سٹیپ ہے control of metabolic activities of host cell تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈی این اے اس قدر انٹر ہوتا ہے اگلے سٹیپ پہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو host cell ہوتا ہے اس کے ساری جو enzymatic machinery ہوتی ہے اس کا control جو ہے وہ یہ ڈی این اے جو ہے وہ لے دیتا ہے control of metabolic cells and formation of new phages components which units to farm new phages within 15 to 20 minutes اچھا تو یہ جو ہے اس کے سارے جو enzymatic machinery ہوتی ہیں اس میں ribosomes ہوتے ہیں اس میں messenger rn اپنے بنائے گا پھر یہ اس کے اندر اس کا ribosomes لے کے اپنے ہی messenger rn بنائے گا اور اپنے ہی ساری سائسیزوں کی پروڈکٹس جو ہے وہ شروع کر دے گا اپنے ڈی این اے بھی زیادہ اپلیکیٹ کرنا شروع کر دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پروٹین کوٹ جو ہے وہ بھی بنانا شروع کر دے گا چھوٹ چھوٹے فیجرز کی ساری unit ہے وہ بنائے گا اور اس کے سے بہتے ہیں کہ بہتے ہیں بہتے ہیں یہ ہنڈرڈ تو تھری ہنڈرڈ نیو فیجر جو ہے وہ بنا لیتا ہے ویدن 15 to 20 مینٹس 15 to 20 مینٹس کے اندر جو ہے وہ 100 سے 300 آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنے زیادہ اور کتنا سپیڈلی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ریپلیکیٹ کرتا ہے جتنا وہ بار ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اس کے اندر انٹر ہونے کے بعد ریپلیکیٹ تیزی سے کرتا ہے تو اس میں جو ہے وان ہنڈر سے لے کے تھری ہنڈر نیو فیجز جو ہے وہ بناتا ہے ویدن فیفٹین تو ٹوینٹی بینٹس تو اس نے فاسٹلی جو ہے وہ اس کے اندر آپ نے چھوٹوٹے فیجز بناتا ہے جب وہ سارے فیجز بن جاتے ہیں اور وہ سارے کے سارے مشینری مشینری بھی وہیں سے یوز کرتا ہے اور انزائم بھی وہیں سے یوز کرتا ہے اور وہاں پہ جو اپنی پروڈکٹ بنانے کے لیے جو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ بھی وہاں سے یوز کرتا ہے جب وہ سارا کچھ وہاں سے یوز کر لیتا ہے تو دیفنیٹلی جو بکیریل سیل ہے اس کے اندر کچھ رہ نہیں جاتا کہ وہ آگے اس کو لے کے چلے تو اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی سیل وال ہوتی جب وہ زیادہ درستہ زیادہ اس کے اندر بن جاتے ہیں تو اس کی وال کو پر ایک پریشر ڈویلپ ہوتا ہے اور پریشری کے وجہ سے اس کی جو سیل سیل وال ہوتی ہے وہ لائس کر جاتی ہے لائس کا مطلب ہے برسٹ کر جاتی ہے تو برسٹ کر کے سارے فیجز جو ہیں ان کو وہ باہر نکال دیا جاتا ہے اس میں اچھا یہ تو ہیں کومن سٹیپس یہ سارے پینیٹریشن ہوگی کنٹرول ہوگا پلیچسز ہوگی یہ عام طور پہ جو ایک لائف سیکل بچلیوں کا ہے اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے اچھا اس کے آگے ہم جانے سے پہلے کہ آپ کو ڈیا گرامیٹکلی بھی یہ سارے کو سمجھایا جائے اس میں دو طرح سے لائف سیکل اور لائف سیکل دو طرح کے لائف سیکل اس کے اندر عام طور پہ پایا جاتے ہیں ایک تو لائف سیکل ہے جو پایا جاتا ہے جو برسٹ ہے ہم نے پہلے بات کی تھی اس سے وہ بناتے ہیں اور جو لائف سیکل ہوتا ہے دیٹ از فارم یا دیٹ از ڈیویلپ بائے پرو فیج تو پرو فیج جو ہے وہ ڈیویلپ کرتے ہیں یا وہ سٹارٹ کرتے ہیں یا وہ پارٹسپیڈ کرتے ہیں ان لائزوچینک سیکل اور لیٹیک سیکل اس کے اندر ورلنٹ والے جو ہیں وہ کرتے ہیں اور سٹسو میں سیم ہوتے ہیں بس یہ ہے کہ سٹیپ جو ہے ریزوچینک سیکلس میں کچھ سٹپ جو ہیں وہ ڈیلیڈ ہتے ہیں اور لیٹیک سائیکل ہوتا ہے اس میں کچھ سٹیپ جو ہیں وہ فاسٹ ہوتے ہیںÜ G дом جو ہے جا لیٹیک سائیکل، جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ enterprises یہ بالکل سارے سٹیپ جو ہے وہ فورن سے ایک دوسرے کے بعد ہوتے جاتے ہیں لیکن جو لائزوجینیک سائکل ہوتا ہے اس میں کنٹرول آف مشینی والا جو سٹیپ ہوتا ہے یہ ایک یا دو جنریشن تک جو ہے یہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ سلو ہوتا ہے تو اس کو ہم دور آگے دیا گرامیٹیکلی اگر ہم اس کو ایکسپلین کریں تو وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے یہ لیٹک سائکل کی بات ہم کر لیتے ہیں تو لیٹک سائکل میں کیا ہوتا ہے یہ یہاں سے سٹارڈ ہو رہا ہے لیٹک سائکل میں کیا ہوا ہے کہ اس نے اپنا وائرس جو ہے وہ ریڈکل کا جو دینے ہیں وہ اس کے اندر انٹر کیا ہے اور یہ جو ہے بھی جیل دینے تو وہ اس کے اندر انٹر ہو گیا ہے اور انٹر ہونے کے بعد اس نے اپنی ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ سٹارڈ کر دی ہے اور اگلے سٹیپ پر اس نے کیا کیا ہے اگلے سٹیپ پر اس نے کیا ہے کہ بہت سارے ہیڈ ڈر ڈیل جو ہیں ان کو بنا لیئے تھے اور اس کا ساتھ ساتھ وہ اس کا جو مکھیلل نی اے اس کو بھی ڈیمیج کر رہا تھا کیونکہ اس کو ڈیمیج کرے گا تو اس میں سے جو نکلوٹائیڈ نکلیں گی وہ اپنا نکلوٹائیڈ بنانے کے لیے وہ یوز کرے گا تو اس کا نکلوٹائیڈ بھی وہ heelk saintsوں کو بھی ڈی اینا کو بھی ڈیسٹوائے کرے گا تاکہ وہ پروٹین کے اندر سے مینویسڈ ریلیز ہو اور انہی مینویسڈ کو وہ یوز کر کے دوبارہ سے تو اپنا کیپسیڈ جو ہے وہ بنائے گا پھر تیل بنائے گا اور یہ فائبرلز یہ سارے کے سارے جو ہے وہ دوبارہ سے وہ اپنے اندر جو ہے وہ اٹیج کر لیتا ہے اور اٹیج کرنے کے بعد یہ لائسز کا سٹیپ ہوتا ہے یہ لائسز کی طرف جا رہا ہے تو یہ لائسز اس میں ہو رہی ہے کہ وہ سارے کے سارے جو جو فیجر جس میں مچیلو فیجرز یا فیجرز بنے ہیں ان کی لائسز ہو گئی ہے تو وہ لائسز کر گئے ہیں سارے کے سارے تو یہ لائسز ہو گئی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں بلکہ ادھر جائے رہے ہیں تو اس میں یہ تھوڑا سا ہم یہ اکسپین کیا ہوا پھر اس کو دوبارہ بھی کر لیتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ اگلے سٹیپے کیا ہوا ہے کہ لائسو جینک بکٹیریم تو یہ کچھ بکٹیریہ ایسے ہیں اس میں ڈیٹیل میں تو بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے لیکن کے حوالے سے کچھ بکٹیریہ جو ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں اس لئے وہ اس کو اندر ڈیزیز کا حد نہیں کر چکتے ہیں اور اہستہ اہستہ پھر وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں لیکن یہ ڈیٹیل میں بات کرنے والی ہیں اس وقت بھی ہم کلاس میں اگر کھڑے ہوں گے تو آپ مجھے یاد کرائیں گے تو یہ میں آپ کو بات جو ہے وہ بتاؤں گا اب بھی آپ سیمپلی یہ سمجھ لیں کہ لیسوجینک بکٹیریہ جو ہیں وہ کھڑتے ہیں لیکن اس کے ڈیہائنڈ ڈا سین جو ہے ایک بہت بڑا فنومنہ ہے رسٹرکشن موڈیفکیشن سسٹم ہوتا ہے بکٹیریہ کا رسٹرکشن موڈیفکیشن سسٹم ہوتا ہے بکٹیریہ کا وہ اس کے اندر انوال ہوتا ہے سارے سسٹم کے اندر لیکن لیسوجینک پہ آ جاتے ہیں لیسوجینک بکٹیریہ میں کیا ہوتا ہے یہ بکٹیریہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ اس پہ ادھر آ کے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا لیسوجینک بکٹیریہ جو ہے اس کے اوپر بھی اس طرح آؤ وہ ایڈزورپشن ہو رہی ہے پہلے یہاں پہ ایڈزورپشن کی ہے اس نے اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ پینیٹریشن کی ہے اس نے اس کے اندر سے وہ انسٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ جو ہے اس نے اس کی مشینری کا کنٹرول نہیں سمبھالا جس طرح یہاں پہ اس نے اس کی مشینی کا کنٹرول سمبھال لیا ہے لہسوجینک میں اس نے کنٹرول نہیں سمبھالا and it become part of it become part of the bacterial DNA. تو جو viral DNA ہے that become part of bacterial DNA. تو bacterial DNA جو ابا پارٹ بن گیا ہے اور now it's going on dividing and re-dividing the bacterial cell and along the division of bacterial DNA. The viral DNA is also dividing and re-dividing along with the bacterial DNA. The bacterial DNA کے ساتھ یہ divide اور re-divide کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ جنریشن کے بعد یہ کچھ جنریشن کے بعد پھر یہ جو ہے پروفیج جو ہے وہ دوبارہ سے ہی convert ہو جاتا ہے کس کے اندر اس طرح سے ہی دوبارہ convert ہو جاتا ہے یہ لیٹک سیکل یا لیٹک سیکل کے اندر convert ہو جاتا ہے اور اس کی مشینی کا جو ہے وہ کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیتا ہے اور پھر یہ لائسز کا جو پروسس ہے وہ دوبارہ سے اس میں سٹارٹ کر دیتا ہے. تو یہ آپ کو میری بات سمجھ آگی ہوگی کہ لیٹک سیکل میں امیجرلی وہ سارے مشینی کو کنٹرول کر کے تو اس کو دسٹوائی کر دیتا ہے وائرسز کو وائرسز کو اور جو جو لپروفیج یا لیٹک سیکل ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ سیمپلی جو اس کا جو کنٹرول ہوتا ہے اس کو وہ ڈلے کر دیتا ہے فار ٹو یا ٹری جنریشن تو اس کے بیچے بھی روریسٹرکشن موڈیفکیشن سسٹم ہوتا ہے بکٹیریا کا وہ اصل میں انوالو ہوتا ہے تو اس کو ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ بعد میں ہم انشاءاللہ جب کبھی کلاس میں ہوں گے وہ سمجھانا ذرا مشکل ہے تو اس میں اس طرح سرجی کافی ہے کافی ہے بس اب رہ بھی تھوڑا ہی گیا ہے بس ختم ہو گیا بس ہڑا ہی رہ گیا ہے ٹائم کتنا ہو گیا ہے سر دو بجنے میں تین موٹ ٹائم ہے ہمم بس یہی دو چیزیں بس رہ گئی ہیں بس میں ہم نے یہ سمجھا کہ آپ ہتم کر دی نہیں ہے اچھا وائروائیڈز اور اب بچھلو فیج کے ڈیفرنٹ پارٹس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وائروائیڈز اور پرائیونز تو وائروائیڈز کون سے والے ہوتے ہیں جو اس کے اندر ڈی اینے یا آرینے جو اس کے اندر پارٹیکل ہوتے ہیں سب پارٹیکل کے بارے میں بات کر رہے ہیں these سب وائرل انفیکشنس ایجنٹس آر کارلڈ وائروائیڈز تو یہ جو ہیں اس کے اندر چھوٹے جو اس کے پارٹ ہیں اس سے دو ہی پارٹ ہیں ایک تو پروٹین کوٹ ہے اور ایک جو ہے اس کے اندر ڈی اینے ہوتا ہے تو وہ جو ڈی اینے ہوتا ہے اگر وہ ڈی اینے ہوتا ہے اگر وہ ڈیزیز کارز کرے تو اسے ہم کہتے ہیں وائروائیڈ اگر وہ انفیکشن کارز کرے اسے اکیلا ہی انفیکشن کارز کرے اسے ہم کہتے ہیں وائروائیڈ اور یہ جو وائروائیڈز ہوتا ہے یہ very low molecular weight RNA and not protein coat ہوتا ہے یہ RNA یا DNA ہو سکتا ہے وائروائیڈ cause potato spendal tuber disease تو یہ RNA بھی ہو سکتا ہے یا DNA بھی ہو سکتا ہے تو یہ پٹیٹو کے اندر جو ہے وہ spendal tuber disease cause کرتا ہے ریسنثم جو ہے اس کے اندر بھی disease cause کرتا ہے کمبر جو ہے وہ پیل فروٹ ہو جاتے ہیں اچھا وائروائیڈ cause persistent infections never recovered تو یہ جو ہے جو وائروائیڈ ہوتا ہے اس سے جو disease cause ہوتی ہے وہ slow and steady والی ہوتی ہے وہ recover نہیں ہوتی کہ بلکل ختم ہو جائے تو وائروائیڈ کیا ہوتا ہے وائروائیڈ جو ہے وہ جو بکیریا کا سب پارٹ دو پارٹ ہوتے ہیں سب پارٹ میں دو پارٹ ہیں ایک پروٹین پارٹ ہے اور ایک DNA پارٹ ہے یا نیوکلیکیسٹ پارٹ ہے جو نیوکلیکیسٹ والا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ disease ادرکاز کرتا ہے تو اسے ہم وائروائیڈ کہتے ہیں اور اگر پروٹین والا پارٹ جو ہے وہ disease cause کرتا ہے slow poisonous اس کو بولتے ہیں تو یہ slow virus ہوتا ہے تو یہ پروٹین والا جو پارٹ ہوتا ہے وہ بھی disease cause کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ prions ہیں تو prions جو ہیں اب یہ virus دیکھیں کتنا خطرناک بھی ہے کہ اس کے کوئی پارٹ اگر کیلہ بھی باڈی کے اندر انٹر ہو جائے تو وہ disease cause کر دیتا ہے تو اس کے اندر جو ہے prions تو prions جو ہیں پروٹین کوٹ جو ہے وہ disease اگر اکار کرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں prions جس طرح سے scarpy جو ہے disease ہے sheep and goat and car rouge disease ہے یہ nervous system کی disease ہے تو these are disease caused by prions prions جو ہیں وہ کار کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے vryons تو vryons جو ہے یہ artificial جو ہے وہ assembled virus ہے outside the host cell کوئی بھی host cell جو ہے نا مطلب animal plant کوئی بھی cell تو اس کے جو artificially جو ہم ویرس جو ہم بناتے ہیں laboratory کے اندر اسے ہم کہتے ہیں vryons تو آج کل coronavirus کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ laboratory کا ویرس ہے مطلب کیا ہے کہ artificially assembled ہے تو آپ نے بہت ساری انگلیش فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کوئی آرمی جو ہے وہ انڈیا امریکہ کی جاتی ہے کہیں پہ اور وہاں پہ وہ ایک ٹیسٹ ٹیوب میں انہوں نے جو ہے وہ گرین کلر کا عام طور پہ ایک لیکوورٹ سا لیا ہوتا ہے وہ جہاں پہ وہاں فلا دیتے ہیں تو وہاں پہ بندے ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اصل میں وائسز ہوتے ہیں دیکھ سبٹیٹ ہے پرٹیکلر کیوئنٹی تو وہ پرٹیکلر کیوئنٹی کے در وہ وائرس جو ہے وہ کلا دیتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں بیالوجیکل بام جو ہم اس طرح سے کرتے ہیں یا یا جو اس طرح سے artificially جو چیزیں بیالوجیکل کے ہم نے کر کے تو اس کو جو ہے وہ ہم ڈالتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بیالوجیکل ویپن ہے تو جیسے بیالوجیکل وار کی آج کال جو ہے بیالوجیکل وار کی بڑا ذکر سن رہے ہیں کہ جو چینہ ہے اس نے اور امریکہ کے درمیان بیالوجیکل وار جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی ہے لوگ سوچ رہے ہیں کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ چینہ والے نے ہمارے اوپر یہ گرائیا ہے وائرس اور چینہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے ہمارے اوپر گرائیا ہے انہوں نے ثبوت بھی اس طرح سے کچھ بنائے تو یہ جو اس طرح سے آٹیفیشلی جو وائرس جو ہم کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وائر آئی آن ہے وائر آئی آن ہے تو یہ وائر آئین جو ہے یہ آٹیفیشلی سیمبل جو ہیں وائرس پاکستان میں بھی ایک لبوٹری ہے جو اس طرح کہ وار جو ہے بائیالوجیکل وار کو پونٹر کرنے کے لیے بنائے گی ہے کہ اگر کو مارے اوپر اس طرح کا حضر کرائے گا تو ہم اس کو کس طرح سے بچ سکتے ہیں تو وہ جو آپ یونیورسٹی کا ہی پارٹ ہے کیم اس کو بولتے ہیں جو آپ نے پڑا دی میڈم بینیش سے میڈم بینیش جو ہے وہ کیم سے پڑی ہوئی ہے تو وہ کیم جو ہے وہ بنایا ہوا ہے کہ یہ جو بیالوجیکل وائپنز ان کو کونٹر کیا جا سکے یا بنایا جا سکے ان کو اسی لیے جو ہے وہ کرتے ہیں اچھا تو یہ ہے آج تین چار چیزیں جو ہیں اس کے بعد جو ہے بکٹیریہ کی جو بہت ساری ہیں لیکن اس کے فائدے یا یوزز کیا ہیں تو یہ جو بکٹیریہ فیجز ہوتے ہیں یوزد ان سٹیڈنگ وائرل انفیکشن میکنیزم تو یہ جو وائرل انفیکشن ہوتے ہیں ان کو میکنیزم کو سٹیڈی کرنے کے لیے جو ہیں وہ ان کو یوزز کرتے ہیں اچھا یوزد اس بیولوجیکل کنٹرول تو یوزد ان کنٹرول اف سٹن بکٹیریل ڈیزیزز ایز فیج آر وائری سویسپیک انیلیشن تو یہ جو ہے بکٹیریہ جو وائرسز ہوتے ہیں اب یہ بیولوجیکل کنٹرول ان کو بکٹیریل ڈیزیزز جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے کن کو وائرسز کو وائرسز کو انفیکشن کا میکنیزم کو بھی سٹڈی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور دوسرے بکٹیریہ جو ڈیزیز کاز کاز کار رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے بکٹیریہ جو ان کو یوز کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اگر ہم ہم ہماری باڈی کے بکٹیریہ ہے جو ڈیزیز کاز کار رہا ہے تو اگر ہم کوئی بکٹیریہ جو ڈالیں گے تو صرف بکٹیریہ کے اندر ڈیزیز کاز نہیں کرے گا اس لیے ڈیزیز فل ہے اور تیسرا جو ہے جنیٹک انجینرنگ اندر ڈیزیز کو بڑا ڈیزیز دیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جو ہے وہ پارٹ جو ہے ڈی این اے کا ایک پارڈی سے نکال کے دوسری باڈی انسٹ کرنے کے لیے ڈی اے جو ہے اس کو ڈالنے کے لیے بھی جو ہے جو ایم اسے ویکٹر کہتے ہیں اور وہ ویکٹر جو ہے وہ فیج بہت ساری ایسی ہیں جنہ کے اندر یہ فیج جو ہے that is used as a vector کے طور پر اس کو use کرتے ہیں فار ترانسپورٹیشن آف ڈی ای 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 تو تسرا اس کا اپلیکیشن یہ ہے اچھا اس کے بعد جو ہے یہ ڈیجیز ہیں بہت ساری ڈیجیز کے نام لکھے ہوئے ہیں پلانٹ ڈیجیز ہیں اور ہمین ڈیجیز ہیں جو اس کے اندر کو کاز کرتا ہے تو اس میں ٹباکوں میں ڈیجیز ہیں لیو کرل آف پپایا ہے اس طرح سے نیومیٹرو نومیٹرو پک ڈیجیز ہیں جو رسپریٹر ڈیجیز نیومنیا مگار رفیانزا ہے اور بہت ساری ڈیجیز ہم کے نام لکھے ہوئے ہیں ہرپک سمپلک سمپلک سمین پہ لکھا ہوئے ہیں یہ ساری ڈیجیز جو ہیں ڈیجیز آر کاز بائی وائرس تو ہمین بین کے اندر بھی کاز ہوتی ہے اور پلانٹ اندر بھی یہ ڈیجیز جو ہیں وہ کاز کرتے ہیں وائرس اچھا ان کو جو پونٹر کرنے کے لیے جو ڈراغ ہوتی ہے یا وہ ڈراغ جو اس کے لیے افیکٹی ہوتی ہے against the infection of viruses that is called as interferon so interferon is actually interval for drugs ہے interval drugs جو ہوتی ہیں ان infection infernal infection against they are anti viral تو یہ انٹی viral ہوتی ہیں جو انٹرفیرون ہوتی ہیں چلیں جی تو یہ وائرس کے ساتھ ختم ہو گئے اب انشاءاللہ ہم جو ہے وائرس کے بعد ہم سٹیڈی کریں گے انشاءاللہ اللہ مایکو پلازما نیکس جو ہے مایکو پلازما چلے تو مجھے دوبارہ بولیں سمجھ نہیں مجھے دوبارہ بولیں مایکو پلازما جو وہ ہم نے کل سٹارٹ کرنا ہے جب نیکس مطلب جب بھی کلاس پاری ہوگی تو اس میں ہم نے سٹارٹ کرنا ہے مایکو پلازما انشاءاللہ تعالی تو لٹیل میں ہم کر لیں گے چلیں ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ پھر بھی کلاس ہے اور ٹائم ہوگیا